موٹر ویپا موٹر خاتون سے زیادتی کیس میں ایک اور گرفتاری عابد کا قریبی ساتھی بالا مستری بھی قانون کی گرفت میں آ گیا کئی بار داتوں میں ملاوث ہونے کا احتراف مرکزی ملزم عابد کو پکڑنے کے لیے پولس کے چھاپے جاری وفاقی کابینہ کا اجلاس موٹر ویز زیادتی واقعے پر بات چیت موثر قانون سازی کی ضرورت ہے ارکان کا جنسی درندوں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ ایسے مجرم کسی ریایت کے مستحق نہیں سینٹ اجلاس میں سی سی پیو لاہور کے متنازہ بیان کی بازگشت اگر عمر شیخ اتنا اچھا افسر ہے تو آئی بی نے اسے خلاف ریپورٹ کیوں دی کوئی معافی نہیں ایکشن ہونا چاہیے سینٹر مشاہد اللہ کا مطالبہ لیگی رہنما کی میاں عتیق سے بھی جھڑب زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سزاؤں کو مزید سخت کریں گے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانون سازی وقت کی ضرورت سرعام تھانسی کی سزا کے لیے تفاقہ رائے پیدا کرنا ہوگا سینٹر فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف مفرور ہوں گے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساویک وزیر آسم اور نیب کی اپیلوں کی سمات خواجہ حارس کے بعد ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل لیب کے دلائل تسلیم شدہ حقیقت ہے نواز شریف پیش نہیں ہوئے عدال نواز شریف ہائی رسک کٹیگری کے مریض دل کے علاج کے لیے تمام اقتامات اٹھانے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز نے بہتر علاج کے لیے لندن میں ہی قیام کا مسورہ دیا سابق وزیر آسم کی نئی میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع اتساب یک طرف صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے یا جن کی آنکھوں پر پٹی ہے یا تسوک یعنق ہے یا تو متصابعہ رویہ ہے اور وہ اپنی فیر اپینین یا اپنی فیر رائے دینے سے فار سیٹن ریزنز اس کے لیے کیسز کا انشاءاللہ جلد جلد فیصلہ ہوگا دوسرہ پانی ہو جائے گا کہ کسی نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی کرپشن کا ریشو تو کرو اربوں میں اس سے کم نہیں یہ پاکستان اس وقت جو جو گریل رسک میں ہے یہ کس وجہ سے یہ ہمارے میربانوں کی میربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گریل رسک میں ہیں یا طرفہ احتساب ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے کسی نے دھیلے کی نہیں کروڑوں اربوں کی کرپشن کی کیسز کا فیصلہ جلد ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اپنے مہربانوں کی وجہ سے آج گریلسٹ میں ہیں شہمین ناب جاوید اقبال کا تقریب سے خطاب رانہ سلام اللہ کا حمزہ شہباز کو فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ حکومت ڈرامے واسیاں بند کرے سیاسی مخالفین کے خلاف حکومت انتقام واضح ہو چکا لیگی رہنما کی تنکی سکول کے پہلے روز ہی موت کی آگوش کراچی میں آئشہ منزل کے قریب نجی سکول میں افسوسناک واقعہ نمجماعت کی طالبہ سیڑھیوں سے گر کر جام بھاک والدین غم سے نڈھال پولس کی سکول انتظامیاں سے پوچھ کش تفتیش کا آغاز طویل انتظار ختم ایک سو ستاسی روز بعد ملک بھر میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھل گئے میکسر کلاسز، کالجز اور یونیورسٹیز میں تدریسی عمل کا آغاز کرونا ایسو پیس پر سیامار ہینڈ سانیٹائزر اور فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات بچے اور اساتذہ محلق وبا کو شکست دینے کے لیے پراز اسو پیس کی اچھی جو ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو ہمیں پروپر سانیٹائز کیا دیا ہے ہم ماس کے ساتھ ہوئے ہیں اور ماس کے بغیر یہاں پہ الاؤ انٹرنس رہی ہے تہر تطابیر کا بہت شیاد رکھا گیا ہے اور ہمارے لئے سکول میرے سب ہاتھ دونے کا انتظام بھی کیا ہے سپریے لگانے کے انتظام بھی کیا ہے چھیکنگ بھی انتظام بھی کیا ہے ہم ماسک پہن کے ہیں ہنڈ سانیٹائز ہم نے کی ہے گلوز پہنے ہوئے ہیں ہم نے فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر کلاس میں بیس سے زائد بچے نہیں بٹھا رہے ہیں اور آلٹرنیٹ ڈیز پہ ان کو لارے ہیں اس کے علاوہ باقی بچوں کو ماسک پہنایا گیا ہے اور سانیٹائزر کا انتظام کیا گیا ہے فاصلہ رکھا جا رہے ہیں صحیح کام ہو رہا ہے سانیٹرائز ہو رہا ہے ماسک پہنا جا رہا ہے سکول آنے اور جانے کا مرحلہ بھی بہت آہم ایسو پیس کے حوالے سے تالبلموں کی ٹرانسپورٹ کو بھی مانیٹر کیا جائے گا حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والے سکولز بند کر دیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا ٹاپ چھے ماہ بعد سکولوں میں بچوں کو خوش آمدید ضروری احتیاط پر ہر صورت عمل کریں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا ٹویٹ اللہ کا شکر ہے آج بچے درسگاہوں میں واپس پہنچے تعلیم کے وزراء اور ارباب اختیار کا شکریہ سعید غنی کا کراچی میں مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ حفاظتی اگرامات کا جائزہ انتظامات پر اتمنان کا اظہار ایسو پیس پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزیر تعلیم سندھ آپ کے علاقے میں اگر کسی سرکاری یا نجی تعلیمی ادارے میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو ویڈیو بنائیں اور دنیا نیوز کو بھیجوائیں اپنے بچوں کو محلق وائرس سے بچائیں ملک کا مستقبل محفوظ بنائیں ہمارا ووٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر فجاب سندھ خیبر پختونخواہ میں شادی ہالز بھی آج سے اوپن ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کی ہدا ہے گنجائش سے پچاس فیصد کم افراد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت ملازمین کا کرونا ٹیس لازمی قرار نوٹیفیکیشن جاری بھارت کو بین الاقوامی سطح پر ایک اور شکست کا سامنا ایسی او رکن ممالک کے سیکیورٹی ایڈوائزر کا آن لائن اجلاس بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجید دیول کا پاکستان کے سیاسی نقشے پر احتراز مسترد انڈی گھیپ کے قریب ایئر فورس کا تیارہ گر کر تباہ پائلٹ محفوظ تیارہ تربیتی پرواز پر تھا حاپسے کی تحقیقات کے لیے بورٹ تشکیل دے دیا ترجمان باگ فضائل وزیراعظم اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ وزیراعظم اور گورنر پنجاب سے ملاقات شیڈیول امران خان کو موٹرویز زیادتی کیس میں پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے اچھی خبر بہاولپور اور ملتان میں سیول سیکیٹریٹ کے موڈل کی منظوری دونوں منصوبوں کا سنگے بنیاد جلد رکھا جائے گا کھوکلے ناروں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں وزیراعظم اسمان بزدار لاہور والوں کے لیے اچھی خبر اکتوبر کے آخری ہفتے میں آرنج میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری وزیراعظم پنجاب نے منصوبہ آپریشنل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کرتی بارشی پرانی بات اباس ٹاؤن کے ناودلے حالات کراچی والوں کے مسائل جون کے تون ہر طرف دکھ بھری داستانے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے جان کی بازی ہارنے والے حسن کے والدین غم کی تصویر جیسے انہوں نے میری بیٹی کو یہ آنے کے لے کے اترے ہیں نا یہ نیچے فورا انہیں جو کنڈی کھولی ہیں نا سہارا پانی اندر آیا ہمارے اندر پورا فرس خراب ہوگا ہمارا پورا کتنے اتنا پانی آیا نشان پڑھا ہوئے اس کا موٹر خراب ہو جی پانی کی ہماری میرے حسن کی قربانی کو قبول کرنا اور رائے گانا جانے دینا اور میں حکومت سے بھی اپیل کروں گی کہ اس کی قربانی کو یاد رکھنے والی شکل دی جائے کئی لوگ آئے جنہوں نے اپنی دکانیں چپکائیں لیکن میں انہوں نے نام نہیں لینا چاہتا لیکن میری بچے کی کسی نے مدد نہیں کی حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اس کو بار دیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کرونا سے چھے افراد جانبہ کب تک چھے ہزار تین سو نواسی اموات محلق وارث سے تین لاکھ دو ہزار جار سو چوبیس جہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران جار سو چار نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیپ کیسز کی تعداد پانچ ہزار سات سات چوہتر رہتے پاکستان جون دو ہزار اکیس تک کرونا کے نقصانات پر قابو پاسکتا ہے آئندہ سال جون تک معاشی ترقی کی شرع دو فیصد ممکن محلق وابا کے دوران بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکس دیا گیا ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپور اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندر میں ہوں عمر رباب سین اور میں ہوں سیر ملک ہیڈ لائن ساپنے ملائسہ کی خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے پریک کے بعد آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں زند میں بلدیاتی ہلکہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا مردم شماری کے سرکاری نتائج آنے تک ہلکہ بندیوں کا عمل روک دیا کیا ہے الیکشن کمیشن نے حکومت کو مردم شماری کے آداد و شمار کی جلد اشاعت کا حکم دے دیا آبادی کے آداد و شمار ہلکہ بندیوں کا لازمی جزب ہیں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے اسی سے متعلق جانے کے نمائندہ خصوصی عدیل وڑائی شمار ساتھ موجود ہیں عدیل بتائیے کا اس فیصلے کے بارے میں جی یہ فیصلہ آج ہونے والے اہم اجلاس میں ہوا جس کی صدارت چیف الیکشن کمیشن کر رہے تھے اور اس اجلاس میں یہ تیہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آبادی کے اداد و شمار ہیں یہ ہلکہ بندیوں کے لیے بنیادی جزب ہیں اور مردم شماری دوہزار سترہ کے اداد و شمار کی سرکاری اشاعت انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر نئی ہلکہ بندیاں نہیں ہو سکتی تو اس میں جو آئینی پیٹیشنز جو تھی اور پیپلز پارٹی کی جو درخواستیں تھی وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ان کا جائزہ لیا اور اس کے بعد یہ حکم دیا ہے اپنے دفتر کو کہ وزارت پارلیمانی امور اور وزارت قانون کو الیکشن کمیشن کے حکامات بجوائے جائیں کہ وفاقی حکومت کو کہا جائے کہ جلد مردم شماری کے اداد و شمار کی سرکاری اشاعت کو یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں ضروری مراسلے جو ہیں وہ جاری کر دیا گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ دوہزار سترہ کے جو سرکاری اداد و شمار ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئے تو ایسے میں الیکشن کمیشن اگر بلدیاتی ہلکہ بنیا کرے گا تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا جس پر الیکشن کمیشن اف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پھر اس پہ سات ستمبر کو ہونے والے اجلاس پہ اس پہ غروحوظ کیا گیا اور اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہلکہ بنیاں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک سرکاری اداد و شمار جو ہیں ان کی اشاعت نہیں ہو جائے گی اور اسے بنیادی جز قرار دیا ہے ہلکہ بنیوں کے حوالے سے بہرحال دوسرے سموں کے حوالے سے بھی ابھی یہ اداد و شمار تو جاری نہیں ہوئے لیکن وہاں سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا تھا تو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے سندھ کے حوالے سے ہلکہ بنیوں کا جو شیڈول 31 تاریخ کو 31 اگست کو جاری کیا گیا تھا اور ہلکہ بنیوں کا عمل اس ماہ میں شروع ہونا تھا اور اکتوبر کے آخر میں یہ اختتام پذیر ہونا تھا تو اس عمل کو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی درخواست جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے روک دیا ہے ٹھیک ہے درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کا اہم خبر آپ کو دیں بھارت کو بین الاقوامی سطح پر ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سی او رقن ممالک کی سیکیورٹی ایڈوائزرز کا آن لائن اجلاس ہوا اس اجلاس میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید دیول کا پاکستان کے سیاسی نقشے پر اٹھایا گیا اعتراض مسترد کر دیا گیا جی ہاں شنگھائی تعاون ترزیم کے رقن ممالک کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کا آج اجلاس ہوا جہاں پر بھارت کے قوم پاکستان کے نقشے پر اعتراض کیا جو دیگر رقن ممالک کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیروچی سلام آباد محمد عمران سمران یقیناً یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے اور بھارت کے لیے لمحے فکریا ہے جی بلکل یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے جب سے پاکستان نے اپنا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے اس وقت اس وقت سے لے کر اب تک یہ ایک پہلا بین الاقوامی فورم ہے جس پہ پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کو تسلیم کر لیا گیا ہے کیونکہ بھارت کے ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر سے جی دوول انہوں نے جو اتراز کیا تھا اس کے اوپر کہ یہ جو پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے جو نقشہ دسپلے کیا ہوا ہے اس میں پاکستان ہندوستان کے علاقے کو دکھایا گیا ہے جس کو مسرک کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا اور ڈاکٹر موید یو سر نے یہ کہا